ڈیڑھ مہینہ رو پوش رہے سندھائے کورٹ نے زمانت خارج کی رو پوش ہونے کے بعد آج فائنلی سپریم کورٹ میں پھر سے زمانت کے لیے آئے اور آگا سرائے دنانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا دیکھئے ہمیشہ ہم دہراتے ہیں اور ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور اپنے کمزوروں کو سزا دیتی تھی یہ ہے بنیادی بات معاشرہ جو اپنے طاقتوروں کو ظلم کے مواقع فرام کرتا ہے لوٹ مار کے مواقع فرام کرتا ہے ان کا اعتصاب نہیں کرتا وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی کساس میں رکھی گئی ہے کہ ساز کا مطلب ہے جتنا جرم اتنی سزا اور سزا دی جاتی ہے غریب آدمی کے ساتھ تو نرمی کی جا سکتی ہے حضرت عمر نے چوری کے سزا معتل کر دی تھی قید کے زمانے میں پانچ برس قید رہا تھا تو آگا سرائیو درانی صاحب جو ہیں ان کے ایک ارب ساٹھ کروڑ رپے کے اساسے جو ہیں وہ زائد ہیں ان کی آمدن سے تو یہ تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں اور ظاہر کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں دبائی میں ہو سکتے ہیں سویڈزر لینڈ میں ہو سکتے ہیں لندن میں ہو سکتے ہیں بہت سی جگہوں پر ہو سکتے ہیں اور یہ تنہا آدمی نہیں ہے اب سندھ آئی کورٹ نے ان کی زمانہ منسوخ کر دی تو انہیں پیش ہونا شہی تھا گرفتاری پیش کرنی شہی تھی مگر یہ لوگ تو آدھی ہیں نا جی اس کے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے چکر چلا کے اور زمانت کرا لیں گے ابھی دیکھیں نا ابھی پچھلے دن سے خرشید شاہ کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ میں نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے کونسی آپ نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے آپ نے جنگ لڑی آصف علی زرداری کی آصف علی زرداری کی جنگ جمہوریت کی جنگ کیسے ہو گئی اور آصف علی زرداری صاحب جو کچھ ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے تو اب یہ آغا سرائد درانی صاحب سے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ بھائی آپ کی زمانت منسوخ کر دی تینوں جو جو نے کہا جب آپ کی زمانت منسوخ ہو گئی تو آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا نائب کے سامنے تو وکیل صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دی انہوں کے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں نائب کے سامنے سرنڈر کر دی دیکھئے زمانت تو میرے خیال میں ان کی ہو سکتی ہے قانون دان زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بہرحال یہتنا ہمارا فہم ہے قانون کا زمانت تو ان کی ہو سکتی ہے مگر یہ کیا طریقہ ہے وہ خود بھی نہ صرف مفرور رہے ہر مفرور کو انہوں نے پناہ دی ابھی جو ناظم جوکیوں کے قتل ہوا ہے اس کا ایم پی جو ہے وہ ایوان میں موجود تھا کیونکہ سپیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت دے سکتا ہے اجازت دے یا رکھ سکے یہ سلسلہ کہیں ختم ہونا چاہیے میں تو آپ کو پتا میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور میں لکھ نہیں سکتا ہوں اور لکھنے سے یاد ہوتا ہے کہ وہ لکھ لیں اس کو بار بار پڑھیں میں اگر آپ کہیں اگر آپ کے بس وقت ہے تو میں نے وہ ٹائپ کمپیوٹر پر کروا کے تو وہ ساری تفصیل لکھ لی تھی کہ ایسٹ کتنے ہیں کس کس کے نام پہ ہیں ان کے خاندان میں اگر آپ چاہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں بہرحال اس تفصیل کی شاید آپ کو ضرورت نہ ہو تو زمانہ تو شاید ہو جائے گی مگر یہ کیا کمال ہے کہ بھئی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے اور اس کے گردو پیش کے لوگ بھی سارے کرپٹ ہیں تو صوبہ کیسے چلے گا ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں مرکز سے مرکز نالے صاف کرے مرکز گوڑا اٹھائے مرکز پانی فرام کرے مرکز ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے اور جو سندھ کا پیسہ ہے وہ یہ لوگ گھڑپ کرتے چلے جائیں صحیح ہے تو کیسے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں اور بلاول صاحب پورے ملک میں چاروں صوبوں میں لوگوں کو انصاف فرام کرنا چاہتے ہیں ناظم جوکیوں کو انصاف نہیں دے سکتے اپنی پارٹی کے جو کرپٹ ہیں ان کو پکٹ نہیں سکتے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے کرپشن موجود ہے عمران خان صاحب کے دور میں اتنی ہے یہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہو تو آپ کے دور میں کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے سندھ میں سندھ میں بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے پختونخواہ میں شاید قدر کم ہے لیکن ہے تو پختونخواہ میں بھی ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے آغا سرائی دورانی صاحب کا وقیل سپریم کورٹ میں آج یہی کہتا رہا کہ موزز ججز سے کہ ہم حلف دینے کو تیار ہیں گرفتاری یہاں نہ کی جائے ہمیں سندھ جانے دیا جائے سندھ جا کر یہ دورانی صاحب جب خود گرفتاری دیں گے یہ کمال کی بات نہیں ہے بڑی تاجب خید بات ہے یعنی آپ کو گرفتاری دینی ہے اسلام آباد اور کراچی میں فرق کیا ہے پھر آپ کے بعد بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک صاحب تھے نا ان کو چھ ہفتے کے لیے لندن جانے کی اجازت دی تھی اور شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو کمٹمنٹ دی تھی یا ہائی کورٹ ساری ہائی کورٹ کو کمٹمنٹ دی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ وہ کہہ رہے ہیں اب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ میں واپس ہوں گا یا آپ نا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بے گناہ ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے حکومت دی جائے آج میری مسلم لیگ کے بعد لیڈروں سے بات ہوئی اور تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو حکومت دینے کی سفر کوئی چاہ رہی نہیں ہے یعنی ایک آدمی جو ہے ایک خاندان پورے ملک کو بلیک میل کر سکتا ہے ان کو حکومت دی جائے گی تو امن ہوگا ورنہ ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ امن ہونے نہیں دیں گے یہی پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی ہے تو بھائی یا عمران خان صاحب کوئی دفاع کوئی انصاف پسند آدمی نہیں کر سکتا انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے پولیس ٹھیک کی نہ انہوں نے ادلیہ ٹھیک کی نہ انہوں نے ایف بی آر کو بہتر بنایا انہوں نے کوئی صلاحات نہیں کی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم تک نہیں کی ہے انہوں نے نالائک ترین لوگوں کو عہدے دیا ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی لائے عمل ہے اور نہ نونلی کے پاس کوئی لائے عمل ہے نارے ہیں بس اور قوم کو عامق سمجھ رکھا ہے ابراہیم لنکان والی بات کہ آپ سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے بے کو بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بنا سکتے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے عمق نہیں بنایا جا سکتا یہ سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے ٹھیک ہے آپ نے آرون صاحب خرشیشاہ صاحب سے متعلق بات کی تھی وہ اس لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں دو سال جیل میں رہ کر آیا ہوں اور جو مجھ پر نیب نے الزامات لگایا تھا ان میں سے ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا وہ اس لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں سرائے دورانی صاحب کے سرائے سٹس کے بارے میں کچھ جھلکیاں لوگوں کو سنائیں پتا چلے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کوئی الزام نہیں ہے مقدمہ ان کو چلا کب ہے اچھا اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جی ایک اور وجہ بھی ہے ادارہ یہ ہے کہ نیب میں ایکسس کیا جا سکتا ہے نیب میں کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے اوپر کی سطح پر لوگ ریشوت نہ لیتے ہوں ٹھیک لیکن اس کی کیا زمانت ہے کہ نیچے کی سطح پر لوگ مل نہیں کوئی بھونی کے گٹ جوڑ نہیں کر لیتے کون سا لیٹر ہے جس کے خلاف سارے شوایط پر آم کیے گئے ہیں صحیح کسی کے خلاف بھی نہیں اسی لیے تو زمانتیں ہوتی ہیں آپ اس کے لیے تنہا کسی جج کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے صرف تفتیش کرنے والوں کو پولیس والوں کو جو ہیں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے نیب کے لوگ جو ہیں وہ انکومپیٹنٹ بھی ہیں ان میں سے باز اور باز کے بارے میں وہ شبہ ہے کہ وہ مل جاتے ہیں یہ زرداری صاحب سے مقدمات کے کاغذ کیسے گم ہو جاتے ہیں کوئی اریجنل کاغذ ملتا ہی نہیں ہے اور یہ جو آگ لگنے کے واقعات ہوئے جس میں بہت سا ریکارڈ جل گیا لاہور میں ایک جگہ پہ آگ نہیں لگی کچائری میں آگ لگی لڈی اے پلازہ میں آگ لگی جہاں کئی آئیم ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے اس لیے کہ ہر جگہ ان کی پنیٹریشن ہے صحیح چھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں باقی عدالتی نظام کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے بار بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عدالتی نظام میں کیا پروبلمز ہیں ٹھیک ہے ایک سو بیسویں نمبر پر ایسی تو نہیں ہے نا حکومتیں چاہتی نہیں ہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو سیاستدان یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ عدلیہ کے ٹھیک ہوگی وہ محترمہ کشمالہ تارکہ صاحب زیادہ کیسے بچ گیا تھا اس میں نے سیاستدان ملوث تھے اور بہت شرمناک وجود سے ملوث تھے ہنجی جی غریب آدمی پہ تو دباؤ ڈال کے اس سے بات بنوا لی جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ اور لوگوں کے بیہارنسہ بات کرتی ہوں جو حقیقتن غریب ہیں جن کے روزی روٹی کا بندوبست چند چیزوں کے اوپر ہے گوادر کے حوالے سے آرنسہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں گوادر میں ایک لمبا وقت گزر گیا احتجاج ہوا پھر اب دھرنا بھی ہے خواتین نے بھی ایک تحریک چلائی ہے کہ گوادر کو اس کا حق دو یہ اصل میں وہاں پر ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے وہاں پر